اب کچھ بات ہو جائے کھلاڑیوں کی تینے کل بڑے اوارڈز ملے ہیں سیرش جی بلکل بابر آزم مجھے کافی خوش دکھائی دی رہے تھے اور ماشاء اللہ سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھڑے ہو کر سوشل میڈیا پر انہوں نے پکچر شیئر کی جو شیروانی انہوں نے پہنی ہوئی تھی میرے دوست نے بنائی تھی مونیب نوازنے ہوئی بڑے خوش تھے اچھا چھنا اب چلے تو اچھی بات ہے اب بابر آزم جو ہمارے کیپٹن ہیں ان کو گزشتہ روز حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کپتان نے اپنے والدین کے ہمرا تصویر شیئر کی ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اپنی والدہ اور والد کی موجودگی میں ستارہ امتیاز حاصل کرنا بہت بڑا عزاز ہے لوگوں کی زندگیاں گز جاتی ہیں ان کو نہیں نوازا جاتا اس طرح کی ایبورڈ سے لیکن اس ینگ ایج میں اپنے پیرنٹس کے ہمرا جب ان کو یہ ایبورڈ ملا ہے تو وہ کافی خوش ہے میں یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا سیرش میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے دو بڑے لیجنڈ ایتھلیٹ سے ایک کا نام تھا جہانگیر خان ایک کا نام تھا جانشیر خان انہوں نے پاکستان کے لیے پھری زندگی لگا دی اور کوئی ایک ورلڈ کپ نہیں جیت کر آئے وہ دس پندرہ سال تک مسلسل سکوش کی ہر ٹروفی ہر ورلڈ کپ ہر انٹرنیشنل کپ جیتے رہے ان کو ساٹھ سال کی عمر کے بعد ستارہ امتیاز سے نوازا گیا اور بابر کو اٹھائیس سال کے ورلڈ کپ ہے اتنے ٹائٹلز یا اتنا کھیل کھیلا ہی نہیں ہوگا جتنا جہانگیر جانشیر نے کیا لیکن سیڈلی کیونکہ ہمارے ملک میں کرکٹ 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 سب کچھ ہے باقی سارے کھیل آج تباہ ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم قومی کھیل میں آج ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی نہیں کر سکے ہیں کرکٹ کو نوازنا ہے باقی سارے کھیل کو اگنور کرنا ہے لیکن all the best to you بابر آزم لیکن سیڈلی ہمارے ملک کا نظام کچھ ایسا ہے کہ باقی کھیلوں کے لیے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کرکٹ کے لیے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں چلیں دبائی میں پاک افغان سیریز بھی ہے جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ سیریز جس میں کہ ینگ پلیئرز کو موقع دیا گیا ہے اور بابر اس میں میرا خیال ہے کہ شامل نہیں ہے ان کو جبرن کہا جارہا تھا کہ ریسٹ کروایا گیا ہے کانٹروبرشل اس طرح کی باتیں تھیں نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈائی گنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا ایکس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹھ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹھ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے